دن میں کرونا کا زور مریضوں کی تعداد چھہتر ہو گئی تفتان سے سکھر آنے والے پچاس افراد میں وائرس کی تصدیق دو مریض سے ہتیاب ہو کر گھروں کو چلے گئے ترجمان سبائی حکومت مرتضی وحاب کا ٹویٹ وزیر اعلیٰ مرادلی شاہ کی تمام حفاظتی تدابیر اپنانے کی ہدایت کرونا سنے مٹنے کے لیے سندھ حکومت کے ہنگامی اقتماد وائرس کی تشخیص کے لیے سیول اسپتال کراچی کے ماہرین کی تربیت مکمل جنہ اسپتال میں بھی الہدہ لیبورٹوی قائم کرنے پر غور وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت اہم اجلاس کرونا کی روک تھام کے لیے اقدامات پر مشاورت قومی سلامتی کمیٹی کے فیصلوں پر عمل درامت کا جائزہ نیشنل کارڈینیشن کمیٹی کی ممبران کی بھی شرکت کرونا سنے مٹنے کے لیے پنجاب حکومت بھی متحرک احتیاطی تدابیر اور پیشتی اقدامات کے بہتر نتائج سامنے آ رہے ہیں متعلقہ ادارے گائیڈ لائنز پر ہر صورت عمل درامت کرائیں وزیر اعلیٰ عثمان بستار کرونا سے جنگ کے لیے دیجیٹل پاکستان کے تحت وار روم قائم ٹیکنالوجی شعبے کا رزاکار ڈاکٹر زفر مرزا سے مل کر کام کریں گے وارس کے روگ تھام میں مدد کے لیے دن رات لگے ہیں معاون خصوصی تھانی ایدروس صدر مملکت دو روزہ دورے پر چین چلے گئے کرونا کے حوالے سے چین کے اقدامات پر باپ چیت ہوگی آریفل بی وارس سے نمٹنے کے لیے دوست ملک سے بھر پور تاون اور یفجہتی کا اظہار کریں گے ایک سو ستاون ممالک میں کرونا پھیل گیا دنیا بھر میں چھ ہزار پانسو بیس اموات اٹلی میں ایک ہی دن میں ریکارڈ تین سو اٹھ سٹھ ہلاکتیں سپین میں دو سو بانوے فرانس ایک سو ستائیس امریکہ انہتر اور برطانیہ میں پینتیس افراد جان سے گئے کرونا کا خوف امریکیوں کی یورپ سے وطن واپسی ائرپورٹس پر مسافروں کی سکریننگ کے دوران افراد تفریح جمری نے فرانس آسٹریہ اور سوٹسن لینڈ کے ساتھ سرحد بند کر دی جمہوری چک میں بھی مکم نن لوک ڈاؤن ایران میں مزید ایک سو تیرہ افراد کرونا کی بھینٹ چڑھ گئے سعودی حکومت کا شاپنگ مالز مارکٹس بند کرنے کا اعلان فارمیسز کھلی رہیں گی صحت سیکیورٹی کے علاوہ سرکاری محکموں میں کام سولہ دن کے لیے موتل جدہ میں ہیلیکاپٹر کے ذریعے سپری کرنے کا فیصلہ چین میں کورونا دم توڑنے لگا چوبیس گھنٹے میں صرف سولہ نئے کیسز ریپورٹ مزید چودہ حلاکتیں انڈسٹری کو دو مہ بعد دوبارہ تجارتی کانٹریکٹس ملنا شروع ہو گئے پاکستان سٹاک مارکٹ کو پھر جھٹکا شدید مندی کا شکار کاروبار کے دوران ستھرہ سو سے زائد پوائنٹس کی کمی ہنڈرڈ انڈیکس پینتیس ہزار پوائنٹ سے نیچے آ گیا پینتالیس منٹ کے لیے ٹویڈنگ کو روکنا پڑ گیا جسٹس سید مظاہر علی اکبر نقوی نے سپریم کورٹ کے جوج کی حیثیت سے حلف اٹھا لیا چیف جسٹس گلزار احمد نے حلف لیا تقریب میں جج صاحبان اور سینئر مقلہ کی شرکت کراچی میں ایک اور حادثہ ہوتے ہوتے رہ گیا نوٹ نازم آباد میں تیڑھی ہونے والی چار منزلہ امارت کو گرانے کا کام جاری اب کہاں جائیں کوئی پرسانے حال نہیں آشیانے چھن جانے پر رہائشی پریشان مکان مالک کا تو ہمیں کوئی معلوم نہیں ہے کون ہے اس کا مکان مالک میں یہ پتہ ہے قرائے لے کر اپنا ٹیم پہ چلا جاتا تھا سال ڈیرے سال ہو گئے اس کو یہ اس میں گیپ آ گیا گیپ آنے کی باب جون سار مالک کو بولا بھی ہم لوگوں نے کہ اس کو صحیح کر لو وہ بات ہی نہیں سن رہا تھا چلے گئے وہ کسی کو آت پاس والوں کو نقصان نہ ہو بال بچے دارہ سارے تازی کر کے تازی کھانے والے ہیں اگر کسی کے گھر میں کچھ مئیت ہو یا کوئی مطلع ہو تو وہی جانتا ہے نا شہباز تطلع اغوا اور قتل کیس لاہور کی مقامی عدالت نے منظم اس اس پی مفقر عدید اور اسد بھٹی کا مزید پانچ دن کا جسمانی ریمانت منظور کر لیا ہیدر آباد کے قریب سکھر ایکسپریس بڑے حادثے سے بچ گئی ڈرائیور نے ٹریک پر کھڑی مال گاڑی دیکھ کر ایمرجنسی بریک لکا لی ہلکی ٹکر سے ٹوین کا گارڈ اور چند مسافر معمولی زخمیں ان کی فیمان امدادی قیمت چودہ سو روپے مسترد ایک مند پر اخراجات تیرہ سو سے زیادہ کیسے دو وقت کی روٹی کے لیے پیسے بچائیں کاشتاروں کی دوہائی سرکاری قیمت بڑھانے کا مطالبہ اخراجات کسان کے اتنے ہے کہ وہ پیسہ پڑا ہے جو بھی یہ نرخ مکرک کیے جاتے ہیں نا یہ آؤٹسائیڈر سے پوچھ کے کیے جاتے ہیں کسانس انہوں نے آج تک کوئی مشورہ نہیں کیا تیرہ سو روپے مند سے بھی زیادہ اخراجات بنتے ہیں لہٰذا گورنمنٹ سے گزارش ہے کہ گندم کی قیمت پندرہ سو روپے فی مند کرنی چاہیے فیصلہ بات میں کشمیر پل انڈرپاس جلد بنانے کا خواب چک نہ چھو بائیس ماہ گزر جانے کی باوجود صرف آدھا کام مکمل ہو سکا ٹرافک کے مسائل جون کے تون گاڑیوں کی لمبی قطار معمول شہری عذیت سے دو چاہتا کاروبار تو ویسے ختم ہو رہے ہیں لوگوں کے لیکن پل کی ویسے انڈرپاس کی ویسے بہت زیادہ تکلیف ہے وہاں کو مسئلہ سارا راستہ بند ہے خراب ہے ادھر سے گورنمنٹ کو چاہیے یہ سوچنا پر جو بنایا ہے اس کو جلدی تو جلدی حل کرنا چاہیے یہاں کے لوگوں کو بہت پرابلم ہے منٹوں کا سفر گھنٹوں میں تیہ ہو رہا ہے جس کی وجہ سے ہمیں شدید مشکلات کا سامنے تو میری بارہ اپیل ہے کہ اس کام کو جلدی سے جلدی مکمل کیا جائے تاکہ ہمیں ایک سکون کا سانچ دیا جائے تجاوزات اور اشتہارات کی بھرمار انتظامیہ کی غفلت سے پشاور میں تاریخی اور قدیمی دروازوں کا حسن گہنا گیا قومی ورسے کو محفوظ رکھنے کے لیے لاکھوں کے فنس بھی بے فائدہ شہریوں کا ذمہ داروں کی خلاف کارنوائی کا مطالبہ سیاسی تنظیمیں اس کی مطلب اشتہارات لگا لیتے ہیں اس کی خوبصورتی خراب ہو جاتی ہے اور مطلب اس کو نہیں چنا اس کے خلاف کارنوائی کا روائی ہونی چاہیے تاریخی دروازے تھے جو ڈسٹر گورنمنٹ نے بنایا تھے ٹھیک ہے نا اس کی یہ پرائیویٹ کاروبائی لوگوں نے سرکائی لوگوں نے سیاسی جماعتوں نے ان پر بینرز لگا کے ان کی خوبصورتی کو بہت زیادہ متاثر کیا ہے خیبر پختنخا کے پانچ اسلام انصداد پولیو مہم کا آج سے آغاز تیرہ لاکھ چوبیس ہزار بچوں کو قطرے پلانے کا حدف سات ہزار چار سو پچپن ٹیمیں تشکیل کاروبار کو بھی متاثر کر دیا پاکستان سٹاک مارکٹ میں شدید ترین مندھی ریکارڈ کی گئی کاروبار کے دوران اٹھارہ سو سے زائد پوائنٹس کی کمی دیکھنے کو ملی ہنڈرڈ انڈیکس چونتیس ہزار دو سو اٹھاون کی سطح پر آ گیا ہے گزشتہ ہفتے تین بار ٹریڈنگ کو پینٹالیس منٹ کے لیے روکنا پڑا اور آج بھی صورتحال اس حد تک پہنچ گئی کہ ٹریڈنگ کو پینٹالیس منٹ کے لیے روکنا پڑا اس وقت بھی شدید مندھی دیکھی جا رہی ہے کاروبار دن کا آج آغاز ہے اور آغاز میں ہی اٹھارہ سو سے زائد پوائنٹس کی کمی ریکارڈ کی گئی تب صلاح جان لیتے ہیں ہمارے نمائندے شہریار جنجوہ ہمارے صورت موجود ہے شہریار جس طرح پچھلے ہفتے آکاروبار کا آغاز ہوا تھا تب بھی مندھی دیکھی گئی تھی جو ڈالر تھا وہ بھی مہنگا ہوا تو صورتحال کب تک پہتر ہونے کی امید ہے دیکھیں صورتحال کا انحصار تو عالمی سطح پر کورونا وائرس پر کابو پانے پر ہے جس کا ایمپیکٹ دنیا بھر کی تمام بڑی چھوٹی معیشتوں پر سٹاک مارکٹ پر بھی دیکھا جا رہا ہے یہی ایمپیکٹ پاکستان کی سٹاک مارکٹ پر بھی ہے اور آج جو صبح ٹریڈنگ کے آغاز پہ ہی سٹاک مارکٹ تقریباً سولہ سو پوائنٹس گری تھی پینتالیس منٹ کے لیے ٹریڈنگ کو روکا گیا تھا ٹریڈنگ کے شروع ہونے کے باوجود دوبارہ سے ابھی سٹاک مارکٹ تقریباً دو ہزار پوائنٹس تک گر چکی ہے ابھی جو سرمایہ کار ہیں وہ صرف اور صرف نظر جمعے بیٹھے ہیں کل آنے والی سٹاک کل آنے والی مونٹری پولیسی پر کتنا شرائع سوت کو کم کم کیا جاتا ہے اسی پر انحصار ہوگا کہ پاکستان کی معیشت اور سٹاک مارکٹ آنے والے دنوں میں اسی پر ڈپنڈ کرے گی اور پرفارم کرے گی امریکہ نے بھی گزشتہ رات جو ہے وہ اپنی شرائع سوت اپنے ملک میں صفر فیصد کر دی ہے انہوں نے ایک سات سو ارب ڈالر کا فنڈ کا بھی اپنی معیشت کو سپورٹ کرنے کے لئے اعلان کیا ہے اسی طرح سے تمام دنیا میں دنیا بھر میں ایسے اقدامات دیکھے جا رہے ہیں ہماری طرف سے ابھی تک ایسا کوئی اقدام سامنے نہیں آیا ہے اس لیے بہت زیادہ توقع کی جا رہی ہے ایک صورتحال کو بہتر کرنے کے لیے اقدامات کو کچھ کرنے پڑیں گے تاکہ صورتحال بہتر ہو سکے بہت شکریہ شہریار جنجوہ اپنے اپ ڈیٹ کیا تو قاتل وائرس پھیلتا جا رہا ہے کرونا سے ڈرنا نہیں بلکہ لڑنا ہے پرہیز علاج سے بہتر ہے صفائی بھی نصفیمان ہے مزید معلومات کے لیے کرونا ہیلپ لائن ڈبل ون ڈبل سکس پر رابطہ کیجئے اور کرونا کو بھگانے کے لیے اقدامات کیے جا رہی ہیں سن میں کرونا کے مریضوں کی تعداد چھہتر ہو کئی تفتان سے سکھر آئے پچاس افراد میں اس وائرس کی تصدیق ہوئی ہے دو افراد اب تک سہت چاب ہوئے ہیں جبکہ کراچی میں پچیس افراد اور ہیدرابات میں ایک شخص سامنے آیا ہے اور ترجمان سندھ حکومت کہتے ہیں کہ اسی رکنی میڈیکل ٹیم کراچی ائرپورٹ پر تاگینات ہے کرونا کے مریضوں کو قرانٹینہ میں رکھا گیا ہے کرونا کے کیسز بڑھنے لگے سندھ میں چھہتر مریض سامنے آ گئے سکھر کے آئیسولیشن سینٹر میں موجود پچاس مریضوں میں کرونا کی تصدیق ہوئی ایک سو دس زائرین کی ٹیسٹ لیے گئے جس میں پچاس کا ٹیسٹ مس بتایا گزشتہ روز بھی تفتان سے سکھر آنے والے تیرہ افراد میں وائرس کی تصدیق ہوئی تھی ترجمان سندھ حکومت مرتضہ وہاب نے ٹویٹ میں بتایا کہ اسی رکنی میڈیکل ٹیم کراچی ائرپورٹ پر تائنات ہے عام شہری کو ماسک پہننے کی ضرورت نہیں عوام اپنی نقل و حرکت محدود رکھیں مہک میں صحت نے کراچی سے کرونا کے پانچ نئے کیسز کی تصدیق کر دی تین افراد حال ہی میں سعودی عرب سے کراچی پہنچے تھے ایک متاثرہ شخص کی ٹریول ہسٹری واضح نہیں ہو سکی جبکہ ایک مریض کوئٹہ سے کراچی آیا تھا جس کے بعد کراچی میں مریضوں کی مجموعی تعداد پچیس تک پہنچ گئی حیدر آباد میں بھی ایک آہم خبر دیں گے آپ کو اسلام باست جہاں وزیراعظم عمران خان کی زیرستدارت اس وقت آہم اچلاس جاری ہے صوبائی وزراء سیول اور اسکری اداروں کے نمائندے شریک ہیں ملک میں کرونا وائرس کی مجموعی صورتحال پر وزیراعظم عمران خان کو بریفنگ دی گئی قومی سلامتی کمیٹی کے فیصلوں پر عمل درامت کا جائزہ بھی لیا گیا تفصیلات جانتے ہیں ہمارے نمائندے عمر جت ہمارے ساتھ موجود ہے جی عمر اپ ڈیٹ کیجئے گا قومی سلامتی کمیٹی نے جو نیشنل کوارڈینیشن کمیٹی قائم کی تھی اس کوارڈینیشن کمیٹی کا وزیراعظم عمران خان کی زیرستدارت اہم اجلاس جاری ہے اور جو گزشتہ نیشنل کوارڈینیشن کمیٹی کا اپنا ایک اجلاس ہوا تھا اس میں کچھ تجاویز اور کچھ اتنامات کے حوالے سے بات چیت کی گئی تھی آج کے اجلاس میں صوبائی وزرہ بھی ویڈیو لنک کے ذریعے اس اجلاس کا حصہ ہے سیول اور رسکری اداروں کے جو نمائندے ہیں وہ بھی شریک ہیں ڈاکٹر زفر مرزا کی جانب سے تمام طرح جو موجودہ صورتحال ہے اس پر بریفنگ دی جاری ہے آج کا جو اجلاس ہے اس میں ایک تو قومی سلامتی کمیٹی میں جو فیصلے کیے گئے تھے اس پر عمل درامت کا جائزہ لیا جارہا ہے اور ساتھ ہی جو ملک میں کرونا وائرس کی موجودہ صورتحال ہے اس پر بھی بریفنگ جاری ہے اب حکومت کرونا وائرس سے نمٹنے کے لیے جو حکومت کی سطح پر اقدامات ہیں اور جو صوبائی سطح حکومتیں اقدامات کر رہی ہیں ان پر بھی وزیراعظم کو آگاہ کیا جارہا ہے اور صوبوں نے اپنے اپنے بھی اجلاس منتقل کروائے ہیں جس میں تمام صوبے ہیں ان کی اپنی کچھ تجاویز ہیں جن میں ستنٹ کی جانب سے بھی تجاویز کام سامنے آئی ہیں پجاب کی جانب سے بھی کچھ اقدامات ہیں اور ان کی تجاویز ہیں تو ان تجاویز کی روشنی میں اب فیصلے کرنے ہیں وزیراعظم امران خان کی زیر سدارت یہ فیصلے ہوں گے سندھ کے سی ایم مراد شاہ جو ہیں وہ بھی آج کے اجلاس میں ویڈیو لنک کے ذریعے شریک ہیں اور ان کی جانب سے بھی کچھ تجاویز سامنے آ رہی ہیں جن میں بورڈر بند کرنے کے حوالے سے اور شہروں کو بند کرنے کے حوالے سے بھی کچھ چیزیں سامنے آ رہی ہیں تو یہ تمام تر صورتحال کا جائزہ آج کے اس اجلاس میں لیا جانا ہے اور پھر حتمی فیصلے کیے جائیں گے بلکہ ٹھیک ہے جائزہ لیا جا رہا ہے تجاویز دی گئی ہیں تجاویز کی روشنی میں آج فیصلے کیے جائیں گے عمران اپنے اپڈیٹ کیے شکریہ آپ کا سن بیلڈنگ کنٹرول آتھارٹی کے عملے نے بیلڈنگ کو مسمار کرنا شروع کر دیا ہے تین منزلہ بیلڈنگ ایک جانب جھگ گئی تھی انتظام میں نے مخدوش امارت کو فوری طور پر خالی کرا لیا شاہمیر خان ہمارے ست موجود ہے ان سے تفصیلات جان لیتے ہیں شاہمیر بتائے گا اس وقت کیا صورتحال ہے جی بلکل اس وقت موجود ہے کوسن نیازی کالونی میں جہاں پہ عمارت کو جو گرانے کا سلسلہ ہے منظم کرنے کا سلسلہ ہے وہ جاری ہے مزدور موجود ہیں اس عمارت کے مختلف فلورز پہ جو کے ہاتھوڑوں کی مدد سے اس عمارت کو جو ہے مسمار کرنے توڑ ہیں کیونکہ یہ رہشی عمارت جو ہے اب رہنے کے قابل نہیں رہی ہے ڈی ایم سی سنٹرل ریحان آشمی بھی اب سے کچھ ہی دیرے پہلے یہاں پہ آیا اس بی سی کا عملہ بھی موجود ہے پولیس اور جو مکین یہاں پہ اس جگہ پہ موجود ہیں ان کو یہاں سے پیچھ اٹھائے جا رہا ہے تاکہ جو ملبہ ہے وہ کسی کو کسی قسم کا اس سے جانن نستان نہ ہو مزدور یہاں پہ کام کرائے جانے ٹائم فریم نہیں دیا گیا کب تک اس کام کو مکمل کر لیا جائے گا گزشتہ رات آٹھ وجہ بتایا جا رہا ہے کہ مکینوں کی جانب سے یہ درخواست دی گئی کہ یہ عمارت جو ہے وہ ایک جانب جھک رہی ہے جس کے بات جو متعلقہ ادارے ہیں وہ آئے آزل انتظامیہ کے یہاں پہ نمائند کان ہے اور پھر اس عمارت کو رہائشی آ جو یہاں پہ موجود تھا ان سے خالی کرایا گیا قریب رشداروں کے گھر جو ہے وہ ان کو منتقل کیا گیا ہے تاہم ریحان آشمی جو یہاں پہ کچھ دیر پہلا ہے ان کا یہ کہنا تھا کہ آہ کمپلینے کی جاتی ہیں درخواست کی جاتی شکایت کی جاتی یہ گھر قانونی تعمیرات پہ لیکن کسی قسم کی کوئی سنوائی نہیں ہوتی یہی وجہ ہے کہ نہ صرف اس علاقے میں بلکہ دیگر علاقوں میں بھی غیر قانونی تعمیرات کا سلسلہ جاری ہے چون گز کا یہ پلوٹ تھا جس پہ گراؤنڈ پلس تھری جو ہے وہ آہ امارت تعمیر کی گئی تھی آہ نقشہ بھی اس کا جو ہے وہ ذراعہ کے مطابق بتایا جا رہا ہے کہ پاس نہیں کیا گیا تھا ہم ایس بی سے اکام کو یہ کہنا ہے کہ اس پلوٹ کے مالک کا کے خلاف جو وہ کاروائی کی جائے گی اس کو گرفتار بھی کیا جائے گا بہت شکریہ شاہ میر خانہ نے اپیس کیا